اسلام علیکم اول ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فور یو ہم نے یہ ایم سی کیوز کا سلسلہ جو شروع کیا ہے سپیشلی ای سی پی ہیں الیکشن آفیسر کے لیے چونکہ اس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے سرے بس انہوں نے جاری کر دیا ہے ابھی رول نمبر بھی شاید جلد ہو ایشو کر لے تو اس میں جو تلوٹی پرسنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکٹ سے جو ایم سی کیوز آنے والے ہیں پورا ایکٹ ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز آپ کی اس ٹیسٹ کے لیے کور ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں تو آج کی ویڈیو کوئیسن نمبر ٹوینی ون سے شروع کرتے ہیں نوٹوریس آرڈیننس یہ ایک آرڈیننس ہے نائنٹین سکسٹی ون میں ہوا تھا اور یہ اس کو اپنا ایک کوڈ دیا گیا ہے ایکس ون ایکس اب یہ رومنز نمبر ہیں تو اپشن ڈی کو دیکھیں اپشن ڈی is the correct option باقی آپ اس کے مطلق خود دیکھ لے یہ نوٹوریس آرڈیننس کس کے مطلقے کے کیا ہے تو یہ اپشن ڈی is the correct option اس طرح پسچن نمبر ٹوینی ٹو میں پوچھ رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر آر او میرے ریٹرننگ آفیسر is bound to send the final result of the deconsolidation process to the commission within جب بھی کسی حلقے میں الیکشن ہو جائے تو ریٹرننگ آفیسر اوصل کے کب پابند ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو ریزلٹر سال کرے تو اپشن ڈی is the correct option پسچن نمبر ٹوینی ٹری میں پوچھ رہے ہیں کہ اور سیز پاکستانی مینز سٹیزن آف پاکستان اندر پاکستان سٹیزن شرپ ایکٹ تو یہ اپشن اے کو آپ دیکھ لے سیکنڈ نائنٹین ففٹی وان ایکٹ جو بھی اوصل پاکستانیز ہیں اس ایکٹ کی نیچے یہ پاکستانی سٹیزن سٹیزن کی کسیڈر کیا جاتے ہیں سیکنڈ نائنٹین ففٹی وان آفشن اے is the correct option اس طرح پسچن نمبر ٹوینی فور میں پوچھ رہے ہیں ایس سے پہلے کی ویڈیوز میں میں اس کی بزاحت کر چکا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے لیے آپ نے جو پیسے سوری الیکشن لڑنے کے لیے آپ نے جو پیسے جمع کیے گئے ہوتے ہیں اگر آپ وقت پہ اپلیکیشن جمع نہیں کرتے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے انہوں نے کینسلیشن کر دیا آپ پھر بھی وقت پہ جمع نہیں کرنے اور تین مہینے کے بعد تین مہینے آپ نے دیر لگا دی تو آپ کے وہ جو پیسے تھے وہ نن ریفنڈیبل کنسیڈر کی جائیں گے وہ آپ کو واپس ریفنڈ نہیں کیے جائیں گے تو option c is declared option تین مہینے کے اندر اندر آپ نے سب کچھ کلیئر کرنا ہے الیکشن لڑنے کے لیے آپ نے تین مہینے کے اندر سب کچھ کلیئر کرنا ہے سریکویسٹن نمبر ٹوانی فائیو میں پوچھ رہے ہیں نوٹ مور دن ڈیش ووٹر ایک پولنگ سٹیشن پہ جو ہے بارہ سو سے زیادہ بندے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہوں یا پھر ایک پر بود جو ہے تین سو بندے ہوتے پر بود بود وہ جو چھوٹی سی دکان میں سجائی ہوتی جب آپ نے سٹمپلن لگانا ہوتا ہے وہ ڈاننا ہوتا ہے تین سو بندے ایک ایک بود پہ ہوتے ہیں یا پر پولے پولنگ سٹیشن کے اگر بات کر رہے تو بارہ سو سے زیادہ بندے نہیں ہوتے اپشن ایز دی کریکٹر اپشن قیسٹن نمبر ٹوانی سیکس میں پوچھ رہے ہیں مینٹیننس آرڈر او ایٹ پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن پہ پوچھ رہے ہیں اگر کنٹسٹ یا کنڈیڈیٹس جو ہے کنٹسٹ ہیں کہ مطلب ان کی درمیان مقابلہ جاری ہے اور الیکشن ہو بھی گیا تو اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں گنتی میں غلطی ہوئی ہے یا پھر کچھ اور شک ہو کچھ آبات ہوں تو ان تمام کنڈیڈیٹس ایک تمام کنڈیڈیٹس الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک درخواست سے کر سکتے کہ آپ دوبارہ گنتی کریں لیکن وہ صرف ایک بار گنتی کرنے کے پاپند ہو سکتے ہیں آپ کے لئے صرف ایک بار گنتی کریں گے بار بار وہ نہیں کر سکتے صرف اٹ ونس اونی ونس اپشنیزی کریکٹر اپشن ایز ایک کنڈیڈیٹس میں پوچھ رہے ہیں کنڈیڈیٹس اور الیکشن ایجنٹ میں اپٹین اہارٹ کافی انسرچیبال ساوٹ کافی جو بھی کنڈیڈیٹس ہو یا الیکشن ایجنٹ ہو اس کو ایک کافی دی جاتی ہے سیکشن سیونٹی نائن کے تحت یہ وصول کر سکتے ہیں اس طرح قویسٹن نمبر جوانی نائن میں پوچھ رہے ہیں کہ ایف دی ویرییشن اچھا اس قویسٹن کی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ یہ کسی اور سے کنفرم کر لے لیکن اس کا کریکٹ آوپشن جو ہے یہ ٹین ہے میں پڑھ لیتا ہوں ایف دی ویرییشن این دی ڈیس اگریگیٹیڈ ڈیٹا اف مین این ومن مین اور ومن کی ڈیٹا میں ویرییشن اور تبدیلی ہو اگر وہ ٹین پرسنٹ سے زیادہ ہو دی کمیشن شود تیک نیسیسری میجرمنٹ دی انکلوڈز ایکسپیڈائیٹ تبھی ایکسپیڈائیٹ کی معنی بھی شاید یہ ایک پوری ترمنالوجی ہو یا ایکسپیڈائیٹ ایشوز آف سین ایسی اس کو آپ کو کنفرم کر لیے لیکن آپشن سی اسی کریکٹ آوپشن ایسی نمبر ترٹی میں پوچھ رہے ایک پوری ریپیوٹ ہو رہا ہے اپنے فارم بی پہ اپنے لائیبیلٹیز بچے اور گھر والی اور سب کچھ آپ نے بقاعدہ فارم بی پہ لکھنا ہے اور یہ کب تک آپ نے جمع کرنے ہیں تو تیز جون جب بھی الیکشن شروع جو سال شروع ہونے کے سال ہوتا ہے یہ آپ نے تیز جون تک جمع کرنے ہوتے ہیں اور یہ فارم بی پہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو تیز جون اور دوسرے والے میں فارم بی آ جائے گا تو سی از دی کریکٹ آوپشن اس ایکٹ کے سیکشن ففٹی تری میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اف الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر اور اسیسٹن ریٹرننگ آفیسر شوڑ بی اپوائنٹڈ یہ میں نے پہلے بھی اس ویڈیو سے پہلے بھی میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے جب بھی الیکشن کبھانے ہو تو ریٹرننگ آفیسر اور اسیسٹن ریٹرننگ آفیسر ان کو سکسٹی ڈیز پہلے آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے الیکشن کے لیے سکسٹی ڈیز پہلے آپ نے آر او اے آر او کو تائنات کرنا ہے اپشن بی اپشن نمبر ترٹی ٹو میں پوچھ لیں نمبر بلٹ پیپر پر پولنگ سٹیشن یہ سو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے سو تک ہونے چاہیے بلٹ پیپر پر پولنگ سٹیشن اے اے ایز دی کرنگٹ اوپشن سرک پیسن نمبر ترٹی ٹو میں پوچھ لیں اے دیپوزٹ می بکم نان ریفرنڈیبل اف اکنڈیٹ اوپٹین ووٹ اچھا یہ اس کا ذکر بھی پہلے ویڈیو میں بکر چکا ہوں کہ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کو بہت کم ووٹ پڑے ہیں تو آپ نے جو پیسے جمع کیا وہاں کو ریفرنڈ نہیں ہوں گے ووٹ کتنے تک ہونے چاہیے ان کی کریٹیریا کیا ہیں ون آور فورت پارٹ سے بھی اگر آپ کو کم ووٹ پڑ جائے تو آپ کے پیسے کینسل ایز دی کریفٹ اوپشن اس طرح پوچھن نمبر ترٹی فور میں پوچھ رہے ہیں کہ پولنگ کا اور کتنا ہونا چاہیے تو آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہے اس ایکٹ کے نیچے آٹھ گھنٹے صبح سے لے کے شام تک آٹھ گھنٹے پورے پولنگ ہونی چاہیے اور آٹھ گھنٹے سے ایک بھی زیادہ نہیں ہوگا اچھا اس کے نیچے question number 35 میں پوچھ رہے ہیں candidate may retire from election اگر کوئی candidate election اس نے پیسے بھی جمع کیے اس نے ticket بھی لیا ہے اور وہ election لڑ رہا ہے لیکن election سے چند دن پہلے اس کے ایسی بس کو خیال آیا کہ میں نئی لڑنا چاہتا یا وہ دسبردار ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا ریٹریہ ہے candidate may retire from election by informing آپ نے سب سے پہلے returning officer کو inform کرنا ہے اور کتنے دن پہلے inform کرنا ہے کم از کم آپ نے کوش کرنی ہے کہ پولنگ دے سے چار دن پہلے آپ returning officer کو اطلاع دے دیں کہ میں election نہیں لڑنا چاہتا ہوں بسورتی تھی اگر آپ نے خامخواہ لڑنا ہے یا اس act کے تحت آپ ذمہ دار ہوں گے تو چار دن پہلے آپ نے inform کرنا ہے returning officer کو option b is the card option election symbol are allotted یہ election کے جتنے بھی symbol allotted ہوتے ہیں مطلب کسی کو bad کسی کو کتاب کسی کو کیا کسی کو share are allotted through or o یہ returning officer دیتے ہیں اور کس section کی نیچے 67 اچھا تو یہ اس act میں سب سے مشکل جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایک section کو یاد رکھنا ہے section 67 کے تحت کیا ہوتا ہے section 68 کے تحت پتہ نہیں کتنے sections میں اس act میں تو ہر ایک section کو آپ نے یاد رکھنا ہے